السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آج آپ کے سامنے ڈاکٹر نوہیرہ شیخ جوسی ایوو اور فونڈر آف ہیرا گروپ آف کمپنیز ڈاکٹر نوہیرہ شیخ نے دینی ادارے کو ترخی پہنچائی ہے جس میں لگ بگ آج سن سے ہزار تک لڑکیاں بغیر فیض کے تعلیم حاصل کر رہی ہے اس ادارے کی سہولیات فائی سٹار کے معنید ہے ڈاکٹر نوہیرہ شیخ اماموں کو تنخہ دے رہی ہے ان کے پاس حقوق العباد اتنی زیادہ ہے جس کی کوئی حد نہیں جو غریبوں کو سہارہ دینے والی مسکینوں کی مددگار بیواؤں کی کفالت بننے والی وہ ہے ڈاکٹر نوہیرہ شیخ کسی کی مسئیبت کو سن کر بے خرار ہو جانے والی ہے نوہیرہ آپا اگر میں ان کی خوبیاں بیان کرتا جاؤ تو میرے لیے آج کا دن بھی کم پڑ جائے گا اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کو جلد جلد رہائی عطا کریں ان کی جان و مال کی حفاظت کریں اور ان کو ثابت خدم رکھیں آمین اور میں اب جس کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں وہ مکار شیطان جاہل ابو جہل شاباز خان اور اس کو جو کچھ بھی کہو گنا نہیں ہوتا کیونکہ اس نے ایک میں قاتل کو گرفتار کروایا ہے جو بے خصور ہے جو بے خصور ہے جو مفت میں لاکھوں روپیاں غریبوں پر خرچ کرنے والی کیا انویسٹرز کے پیسہ لے کر بھاگ جائے گی کیا یہ ناانصاف نہیں ہے کیا یہ جھوٹا انظام نہیں ہے جس مکار اور شیطان نے بھی گرفتار کروایا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی لانت ہو اور وہ جو جھڑ پوک کر کے پیسہ کماتا ہے اور غریبوں کا خون چستا ہے جس کے جسم کا خطرہ خطرہ خون بھی حرام ہے اس کا کھانا حرام پینا حرام اور اس کی پروریش حرام پیسوں میں ہو رہی ہے اور آپا کو کہہ رہا ہے حرام تو اپنے زبان سے کہہ رہا تھا میں نے مسجد میں بیٹھ کر مردار بھائی کا گوشت کھایا ہے اے لوگوں اللہ سے ڈرو موت بہت ہی خریب ہے ان شیطانوں اور مکاروں کی باتوں میں مت آنا اے لوگ دشمنانے ہیرہ گروپ ہے ان کے پیچھے رہنے سے اپنی آخرت گھوالیں گے اور اپنی نیکیاں برباد ہو جائیں گے ہم ان دشمنانے ہیرہ گروپ کی سازشوں کو پورا نہیں ہونے دیں گے یہ لوگ ہیرہ گروپ ہی کے پیچھے کیوں پڑے ہیں کیا ان کو دوسری کمپنی نہیں ملی جیسے ایمیڈینٹ اجمیرا ان کمپنی والوں نے تو پیسہ لے کر بھاگ گئے ہیں آپا کے سو دشمن ہو تو ہزار دوست ہیں دعا کرنے والے ہم اب تک بھی آپا ہی کے ساتھ ہیں انشاءاللہ ہمارے آخری سانس تک آپا کے ساتھ رہیں گے ابے مکار شیطان شعباز یہ بتا کے تو نے کتنے بچیوں کو تعلیم دیا ہے کتنے بے گھر کو گھر دیا ہے کتنے لوگ کی مدد کیا ہے تو تو بڑا جاسوس ہے تجھ پر اللہ تعالی کی لانت ہو اللہ تعالی شعباز خان اور دشمنہ نے ہیرہ گروپ کے موہ پر مہر لگا دے آمین یہ ابو جہل جیسے لوگوں کو تو کوئی کام نہیں جو صرف نوہرہ پاہی کے پیچے پڑے ہوئے ہیں ابے جاہل اب یہ بتا کے اگر نوہرہ پاہ بھاگ جاتی تو اسے ادارے کیوں کھولتی اسے ماس کیوں اوپن کرتی صرف اسے ہی بھاگ جاتی لیکن نوہرہ پاہ نے ایسا نہیں کیا شیطان مکار شعباز خان تو تو انویسٹرز کی مدد نہیں کرنا چاہتا ہے بلکہ انویسٹرز سے پیسہ لے کر بھاگ جانا چاہتا ہے یہاں تو بچ جائے گا لیکن آخرت میں اللہ تعالی سے کیسے بچے گا زبان اللہ تعالی کی سب سے بڑی نیامت ہے اس کی خدر کر نوہرہ پاہ بتا رہی تھی کہ میں تو آپ کے پیسے واپس کر دوں گی لیکن شیطان شعباز خان لوگوں کو بہکا دیا لوگ جا کر کمپلائنٹس کروائے اب میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی شعباز خان اور دشمنہ نے ہیرہ گروپ کے موپر مہر لگا دے اور ان پر اللہ تعالی کی لانت ہو اور ان کو ہلا خوبرباد کر دے آمین سم آمین اب میں ہیرہ انویسٹرز اور پبلک سے مخاطب ہو رہا ہوں اے لوگوں یہ بتاؤ کہ تم کو کس نے کہا تھا کہ آکے انویسٹ کرنے کیا کمپنی والوں نے زبردستی سے بلایا نہیں بلکہ تم اپنے راضی سے آئے تھے انویسٹ کرنے جو علماء اکرام بھی غیبت کرنے میں ملاوث ہو گئے ہیں حالانکہ وہ علم رکھتے ہیں کہ غیبت کرنا کتنا بڑا گناہ ہے اس کے باوجود وہ غیبت کر رہے ہیں آپا جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ میرے سے برداشت نہیں ہو رہا یہ گناہ کو معمول نہ سمجھو عالم جاہل سب کے سب اس میں ملاوث ہو گئے ہیں یاد رکھو تم سب کو اللہ کے پاس جواب دینا ہوگا مجھے معلوم ہے کہ تم شیطان شاباس کھان کے بچھائی ہوئی جان میں فس گئے ہو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ نے ایف ایر واپس لے اور کسی کسی بھی شیطان کی بات نہ مانے ورنہ آپ ہی کا نقصان ہوگا آپ بھی اس طرح کی آڈیو اور ویڈیو کلپس بنا کر بھیجیں جس سے آپا کی رہائی ہو جائے اور اس کو جتنا چاہیں اتنا فارورڈ کرو میں آپ کا بھائی محمد اکمل